کی مبارک بادی پیش کرتا ہوں اور یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اللہ کا فضل کرم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدخہ اولیاء اللہ کی دعائیں اور آپ تمام کی دعائیں محنتیں کوششیں وہ کابیشوں کا نتیجہ کہ آج منجلس اتحاد المسلمین صرف ریاست آندرہ یا تلہنگانہ نہیں بلکہ مہاراسترہ کرناڑک ٹیملناڑو اتر پردیش اور ہندوستان کے دوسرے حصوں میں بھی اپنے وجود کا احساس دلا رہی ہے نہ صرف وجود کا احساس بلکہ سارے ہندوستان کے مظلوم اخلیتوں کی بالخصوص مسلمانوں کی ایک امید بن کر اوپر رہی ہے اور کئی امیدیں مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ کر رہے ہیں ہندوستان کے اخلیت مسلمان اور دلت ہوئے ہیں تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ ان کے ریاست میں بھی مجلس اتحاد المسلمین آئے اور مجلس اتحاد المسلمین صرف جذباتی نعرے یا تخارید کے ذریعے عوام کو اپنی خریب نہیں کر دی بلکہ مجلس اتحاد المسلمین حکومت وقت اور اخترار کی آنکھ میں آنکھ ملا کر دیکھ کر بات کرنا جانتی ہے اور یہی ایک طاقت و خوت کا نتیجہ ہے کہ آج ہر کوئی مجلس اتحاد المسلمین کے طرف کھنچا چلا رہا ہے اور مجلس اتحاد المسلمین عملی طور پر زندگی کے مختلف شعبیجات میں کام کرتی ہے اور اپنے کام کے ذریعے اپنی پہچان کو بناتی ہے اور اختدار کے سامنے کبھی چھکتی نہیں ہے نہ بیوہ کی طرح فریاد کرتی ہے نہ اپنے آنسو بہا کر فریاد کرتی ہے بلکہ آنکھوں میں آنکھ ملا کر اپنے حق کو نہ صرف مانگتی ہے بلکہ حاصل کرتی ہے جمہوری جد جہد کے ذریعے تو یہی بات ہے جو آج دوسروں کو بری دکھتی ہے خیر بہرحال مجلس اتحاد المسلمین آج سارے ریاستوں تک پہنچ رہی ہے اور حالی عرصے میں اللہ کا فضل کرم رہا مجلس اتحاد المسلمین پر آپ تمام کی کوششیں کاویشیں اور دعاوں کا نتیجہ کہ نہ صرف آج سے آٹھ ماہ پہلے منخدہ اسمبلی انتخابات میں مہاراسترام میں غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی بلکہ اور انگاباد کی بلدی انتخابات میں بھی اور انگاباد کی عوام نے ایک شاندار کامیابی منجلس اتحاد المسلمین کو دی ہے اور منجلس اتحاد المسلمین اس ذمہ داری کو بخوبی جانتی ہے اور نبھا رہی ہے کہ اس کامیابی کے پیچھے کئی امیدیں وابستہ ہیں کئی تبخوات وابستہ ہیں اور ہم کو آگے بڑھ کر کام کرنا ہے تو ہم کام کر رہے ہیں اور آگے بھی کام کریں گے اور الحمدللہ حیدر آباد میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ریاست تلنگانہ میں منجلس اتحاد المسلمین کی کامیاب جدجہد کا نتیجہ کہ کئی مسائل حکومت کے سامنے پیش کیے گئے اور ان مسائل کو منجلس اتحاد المسلمین نے کامیابی کے ساتھ خبول بھی کروایا اور یہ منجلس اتحاد المسلمین کی ہی نمائندگی کا نتیجہ ہے کہ آج پانچ ہزار مساجد کے عیمہ کو ہزار روپیے دیے جا رہے ہیں اور منجلس نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ایسے مساجدوں کو کہ عیمہ کو تنخواہ دی جائے جن